پاک چین تعلقات نئی راہوں پر گامزن وزیراعظم اور چینی صدر شیجین پنگ کی ملاقات اعلیٰ سطح پر عوابط کو مزید فروغ دینے پر اتفاق عمران خان نے کہا کہ چین نے ہمیشہ قومی مفادات پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا پاکستانی وفت اور چینی قیادت میں وفوت کی سطح پر بھی بات چیت وفاقی وزراء آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا وزیراعظم اور دی جی آئی ایس آئی بھی شرک ہوئے وزیراعظم شیخ رشید کی چینی ہم منصب سے ملاقات میں مل ون کے معاملات تہپا گئے شیخ رشید کہتے ہیں کراچی سے پشاور اٹھارہ سو کلومیٹر کا نیا ٹریک بنے گا ٹرین ایک سو ساچ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی اپوزیشن سے پہلے تاجروں کا اسلام آباد میں دھرنا پشاور گجرانوالا فیصل آباد سمیت دیگر شہروں سے کافلے شہر اقتدار پہنچنے لگے شناختی کارڈ کی شرط ختم کریں مقتلف ٹیکس ختم کر کے ایک فیس ٹیکس سکیم لائیں دکان پر اگبے کے لحاظ سے ٹیکسس کا فیصلہ واپس لیں سیلز ٹیکس ریجسٹریشن سے استثناء دیا جائے استعمال شدہ موبائلز کے بزنس کو بحال کیا جائے اجازت کے بغیر کوئی دھرنا نہیں دے سکتا اسلام آباد ہائی کوٹ نے واضح کر دیا مولانا فضل رحمان کے آزادی مارچ کے خلاب درخواست کی سمات میں چیف جسٹس اتر منالا نے ریمارکس دیئے کہ ڈسٹرک مجسٹریٹ کا کام ہے کہ وہ دھرنے کو ریگولیٹ کرے اعتجاج بنیادی حق ہے لیکن شہریوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے سمات ایک ہفتے کے لیے ملتے ہوئی جی ای فے نے جی چوک پر آزادی مارچ کے لیے اسلام آباد انتظامے کو درخواست دے دی موقف اکتیار کیا کہ مارچ نکالا جمہوری اور آئینی حق ہے ستائیس اکتوبر کو مارچ کے شرکہ کے لیے سیکیورٹی کے ضروری اقدامات کیے جائے مولانا صاحب کے آزادی مارچ کا کس حد تک ساتھ دیں گے شہباز شریف نے پاچی کے سینئر رہنماؤ کی بیٹھک سجالی ملکی سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت ترجمان مریم اور اگزیب کہتی ہیں کہ ناہل حکومت کو ڈھیل ملے گی نہ ڈھیل ہوگی وزیر نہ بدلے حکومت خود بدلے ادھر بلاو البچوں نے بھی بیپلز پاچی کی کورکمیجک اجلاس آج شام طلب کر لیا چیرمن نیب حکومت کے ہاتھوں بلاک میل ہوتے ہیں نیب پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کاربائی گناہ کبیرہ سمجھتی ہے سعید غنی کے پریس کانفرنس سینئر آنما کے ساتھ ڈکیت جیسا برتاؤ کیا گیا ایسا رویہ ناقابل قبول ہے اجاز جاکرانی بولے الیکشن میں ناہیرانے پر اب سیاسی کیس بنائے جا رہے ہیں مارشل لوڈ دور میں بھی ایسا نہیں ہوا چکوال کے چار لاکھ افراد ہیلتھ کارٹ سے مستفید ہوں گے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا تقریب سے خطاب کہا ہیلتھ سیکٹر پر توجہ دی ایک سال میں نو ہزار بیڈز کا اضافہ کیا چکوال میاوالی روڈ وفاقی حکومت کے منصوبے میں شامل کرنے اور چکوال میں اسپتال بنانے کا بھی احلان سماجی میڈیا پر بھارتی اجارہ داری اب نہیں جلے گی پاکستان اور چوچر انتظامے کے مابین معاملات تھے چوچر آئندہ یک طرفہ طور پر پاکستانی سارفین کے ایکاؤنٹس موطل نہیں کرے گا افراد اسے مسکفید ہوں گے اور ہمارے صوبہ مجال کے تیز کی قدر ساڑھے تین کروڑ افراد اسے مسکفید ہوں گے اور ہمارے صوبہ مجال کے تیز کی قدر آبادی کو ہیلٹ کا براسل ہوگا اس صحت انصاف کارڈ کے لئے جس میں آٹھ بیماریوں کے علاج کے لئے ان کو ضرورتیں ہوں گی اس کے علاوہ امرجنسی اور ٹراما کی بھی فیسیلٹی ان کو حاصل ہوگی آج چکوال کے چار بار تیس ہزار افراد اسے مستفید ہوں گے اور اس سے زلہ چکوال کے انتیس فیصد لوگوں کو ہیلٹ کا براسل کی حاصل ہو جائے گی اور جنب کے تین کارڈ دیس ہزار افراد کو یہ صغلہ محصر ہوگی اور زلہ کا ستائیس فیصد ہیلٹ کا براسل کی حاصل ہوگا اس کے علاوہ ہیلٹ سیکٹر میں ہماری حکومت نے کوشش کیا ہے کہ ہم اس پر بہت زیادہ توجہ دیں ایک سال کے اندر ہم نے نو ہزار بیٹ کا اضافہ کیا ہے اپنے ہیلٹ سیکٹر میں میرے خیال میں ہمیں چھپیس ستائیس سالوں کے بعد نو بڑے ستالوں بنانے جار ہیں یہ ایک سال کے اندر کی بات کر رہا ہوں اور نو ہزار بیٹ کا اضافہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے ہم نے اپنے ہیلٹ سیکٹر میں تیس فیصد بجٹ کا اضافہ کیا ہے جو کہ ایک ریکارڈ آٹ ان کے علاوہ جو چکوار بیسٹک ہے اس کے اندر جو پنجاب کورنٹ کی ایڈی پی ہے اس کے اندر نینانوے منصوبے سامن ہیں جن کے اوکر چھپیس ارابر پیٹا کرتا جائے ہیں ابھی چار جو منصوبے ہیں کہ ابھی ہم نے گراؤنڈ پریکنگ کیا ہے جو انشاءالتا اسی سال کمر ہوں گے اس میں پوسٹ میں تیس فیصد بیلڈنگ کی بیلڈنگ ہے دھوک ٹامیان پار اور گھر ٹی بیلڈنگ کی بیلڈنگ ہے اور درابی کی ریسٹوریشن اور اس کی جو میٹکیشن کی جو چیزیں ہیں ٹوریزم سے ریلیٹر وہ سامن ہیں جو مسائل کا میں ذکر سنتا ہوں کیونکہ چکوات میرا کافی آنا جانا رہا ہے چکوات کو میں اپنے گھر کی طرح سمجھتا ہوں کافی طرح میں یہاں رات بھی میں نے گزاریا آپ کی جو ساری تحصیلیں ہیں ان سب تحصیلوں میں میں کیا ہوں تو انشاءالتا اب آپ یہ ایک تحصیل تک میں جاؤں گا جس کا کہہ ہمارے منسٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے کہ لاوہ کی نئی تحصیل بنی ہے جس کے اندر کوئی ہسپیٹر ہی دیئے یہ تو بہت زیادہ کی بات ہے کہ دس سال کا عصہ گزر گیا ہے وہاں پہ ایک ہسپیٹر نہیں بنائے گا تو آج میں لاوہ کے اندر تحصیل ہیڈ بٹن ہسپیٹر کا علاج کرتا ہوں آپ کے مسائل آپ کے منتخب نوائندے میرے تک پہنچاتے رہے ہیں آپ کے جو چکوال ہے اس کے اندر جو آپ کا ڈی ایج کی وائن اس کی حالت بھی زیادہ ارسیتی ہے تو اس کے لیے ہم دیکھوں گے کہ جو کچھ ہو سکا کریں اگر ممکن ہوا بلکہ ممکن انشاءدہ ہوگا اس کو ہم نئے پیچ کیو آپ کو یہاں چکوال کے اندر بنامی دیئے ابھی پنجاب پیرویٹ نے یونیسٹی آف دھنار پنجاب کا بل منظوم کیا ہے وہ انشاءالدہ اسی فنانشل جیئر کے اندر ہم اس کو سٹارٹ کر رہی ہے اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ کے لیے دوبارہ تکوال آئے گیا ہم نے ہیلڈ سیکٹر میں سو تحصیل ہیلڈ کورٹرز کی ایمریکنسی کو ہم مارڈرن بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر فسائلٹی بھی نہیں ہوگی وہ ٹراما سنکر نہیں ہے انشاءالدہ پورے پنجاب کے اندر ایک سو ہسپیٹر آپ کو اس سال کی اندر انشاءالدہ مارڈرن جو ہوں گی ٹراما ہوں گی ان کے تمام قسم کی فسائلٹی ان کے ایمریکنسی میں ہوگی اور اس میں چکوال تحصیل بھی شامل جائے ہیں جو آپ لوگوں کا ایک دیرینہ مطالبہ آپ کا چکوال میاں والی لوڈ کا ہے جو کہ وزیراعظم صاحب کے بڑھ کا بھی راستہ ہے اور میرے بڑھ کا بھی راستہ ہے اور آپ لوگوں کا بھی دیرینہ مطالبہ ہے آپ کو یہ جان کے پسی ہوگی کہ وفاقی حکومت نے اپنے ایڈی بی کے اندر اس سکیم کو شامل کر لیا ہے اور بی 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 وورڈ کے اندر آج ربل بیس کے لئے مختص بھی کرنی ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ اسی سال اس کی ٹولیزیشن ہوگی اور اسے چکوال طلعگان میاں والی پورے جو ایریاں ہیں وہ اس سے مستفید ہوگا انشاءاللہ تحقیقہ یہ سفر جارے گا چکوال انشاءاللہ آتے رہیں گے اور آپ کے جتنے بھی پراجیکٹس ہیں اس کے علاوہ آپ کے روڈز کے کافی سارے پراجیکٹس ہیں جو کہ 99 پراجیکٹس ہیں جن کی لمبی لسٹ ہے میں آپ کو گنوار نہیں سکتا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے حرزے لے کی ہر تحصیل میں آؤں اور آپ کے ہر پراجیکٹ کی خود نگرانی کروں اور آپ کے ساتھ میرا اگرادتا رہے گا اور بنجاب گورنمنٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے جو امید ہے انشاءاللہ چکوال کے حالات بہت جب تبدیل ہو جائے گے اور انشاءاللہ آپ سے اسی طرح ملاقاتوں کا سلسلہ جانے گا ایک دفعہ پھر آپ سامنوں کو بہت سامنے ہیں چکوال میں وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار کا تقریب سے خطاب صحت انصاف کارڈ کی تقسیم کی حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ صحت کارڈ سے پنجاب میں ساڑھے تین کروڑ افراد مستفید ہوں گے اسے مستفید ہوں گے